اسلام علیکم میں شاہد بٹ آج آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بیف گرل سیکھ کباب جو کہ میرا پلان تھا کہ ہم لوگ بیچ پہ جائیں اور بیچ پہ جا کے وہاں پہ گرل کریں لیکن آج جو ہے فورس جو لائی ہے وہاں پہ بیچ ایریا جو ہے سارا بند ہے آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے ہر چیز لوگ ڈاؤن ہے تو یہاں پہ بھی جو بیچ سائیڈ ہے وہ ساری بلوک ہے اسے لوگ ڈاؤن کیا ہوئے تو میرا تو یہی پلان تھا کہ وہاں پہ جا کے ہم آج سیکھ کباب کو انہی کے بار بیگو کھریں اور دن سپنڈ کریں خوش ہی م اپنے گھر میں ہی آہ بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جو ہے یہ میں نے لیا ہے کیمہ آہ بیف کا ہے چار پانڈ اور یہ آپ دیکھیں اس کے اندر فیٹ یہ تقریبا تھرٹی پرسنس کے فیٹ ہے اس کے اندر اور سیونٹی پرسنس کے اندر میٹ ہے اس خباب کے لیے آپ کو فیٹ لازمی ہی چاہیے تاکہ فیٹ سے اس کی گرپ اچھی آتی ہے تو یہ ہمارے پر دو کیجی کیمہ ہے اور اس کی ہمیں ایک چمچ ہمیں زیرہ چاہیے اور ایک چمچ سوکا دھنیا چاہیے اور آدھا چمچ لیمن سونٹ چاہیے اور یہ آٹھ سے دس یہ ہے تقریباً لونگ چاہیے اور یہ ہے بلیک پپلی یہ اس سے آپ کے کباب کے سمیل بہت اچھی ہوگی زبردست ہوگی آپ کو تقریباً پانچ سے چھے چاہیے دو کلو کے لیے اور یہ ہے دو سے تین عدد ہیں دالچینی اور ایک چمچ ہے جی بلیک پپر اور اس کے لیے ہمیں تقریباً ایک سے ڈیرھ چمچ چاہیے نمک اور ایک چمچ چاہیے ریڈ پپر اور یہ دیکھیں جی پیاس ہے مجھے دو عدد پیاس چاہیے لیکن میں نے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے میں نے اس کے پیسز کر لیے اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کرنا ہے کہ جو کہ اس کے اندر جتنی پانی ہوگا پانی کو نکال کے اس کے اندر میش کریں گے پانی اس کا اپنے لازمی نکالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ تقریباً دو عدد بڑی گرین پیپر ہے ہری میچ یہ دو عدد وہ چاہیے اور یہ پانی سے چھے عدد جو ہے لسن چاہیے اور ان سب چیزوں کو ایک اور دو یہ تین اور یہ دھنیے کو مجھے بلکل پیس بنانا ہے اس کے اندر میں اس ڈال کے پیس بنانا ہے پہلے میں یہ جتنے یہ گرم مسالے ہیں پہلے ان کو میں اس کے اندر ڈال کے میں اچھی طرح اس کا میں گرینڈ کر لوں گا تاکو اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے پانی اس کے اندر جو بلیک پپلی ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیتی ہے اس کو آپ اچھی طرح ہو رہا کرش کیجئے گا یہ ایک نمک بھی اس کے اندر آ گیا یہ ریڈ پیپر بھی آ گئی اور اسی طرح ہی اس کے اندر جو گرین پیپر ہے اور دھنیا یہ سب چیزوں کو ہم نے اچھی تھا پیس بنانا لینا ہے تو یہ بھی انشاءال آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے پیسٹ بن گئی تو یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور جو اس کا جو میم جو میتر کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چمچ اس کے اندر آدھی چمچ اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے تو یہ اس کو دیکھیں اچھی طرح مکس کریں اور اسے کم از کم اور اسے کم از کم کوئی ایک یا دو میٹ کے چھوڑتا تھا اسے اندر جتاں پانی ہے وہ نکل آئے گا موسیقی 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 دیکھیں جی میں نے کتنا زبردست اس کو مسل رہا ہوں اور اس کا آپ کو کل بھی چینج ہوگیا اور آپ نے اس کو اسی طرح اگر کوئی بہن بنا رہی ہے تو ایسے اسے مسلے جیسے اسے اپنے خامن پر بچوں پر غصہ ہے اسی طرح مسلے اگر کوئی بھائی بنا رہا ہے تو اس کو بھی اس کو ایسے مسلنا چاہیے کہ جیسے اس کو اپنے بچوں اور بیو پر غصہ ہے اس کو بڑے اچھے دیکھیں اسے مسلی ہیا تو یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جب آپ یہ ready ہو گیا اس کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تارے آنا شروع ہو گئی تو یہ بڑا اچھا سزبردستہ ہو گیا تو یہ اب ٹوٹے گنے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اسے کامس ہوں اسے کوئی آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے ہورڈ کرنا چاہیے منیمم تو انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جی جناب ہم آگے ہیں جی اور ہم اب جو ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے آپ کو دکھانے کا اور آپ کے ساتھ بنانے کا تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ پانی لازمی اپنے ہاتھ پہ لگا ہے تاکہ وہ چپکے نہ آپ کے ہاتھ پہ اور یہ جی کباب کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ بابر شہر کباب بھولے گا جی بڑتا نے کار کوا ہوئی سید من یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھی موسیقی 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 تاکہ اس کے اندر جو بھی کوئی چربی کوئی سمیل کوئی دھوہ بغیرہ اس کے اندرہ دے گا تو اس کو پکڑیں گے جیس کے سامنے پائیں گے اور یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ ہمارے جو کباب ہیں وہ ماشاءاللہ پکنے شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور کوک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں اور جی ہمارے کباب ریڈی ہو گئے جی تو انشاءاللہ اس کو پتارتے ہیں یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ کتنے زبردست اور کباب بھی ماشاءاللہ سید من کباب ہیں آپ اس کو یہ ہمارے کباب ریڈی ہیں جی یہ آپ کے لئے کوئی ایسا شخص بھی دے مجھے مولا کوئی ایسا شخص بھی دے مجھے مولا کہ مجھے کھونے سے کوئی ڈرتا ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری اچھی لگی ہوگی پریز لائک کریں کومنٹس کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے خدا حافظ